اشیاء خردونوش سے ملبوسات تک نہ تھمنے والی مہنگائی کے طوفان نے رمضان المبارک میں سہر افطار کے سامان اور عید کی شاپنگ تر سب کچھ غریب کی پہنٹ سے دور کر دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں رضا عبد مصفہ کی اس ریپورٹ میں تاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان اور روپے کی قدر میں مسلسل اضافے کے باوجود مہنگائی کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا اشیاء خردونوش سے ملبوسات تک ہر چیز کی قیمتیں اسمان سے باتے کر رہی ہیں رمضان المبارک میں افطاری اور سہری کے سامان کی خریداری ہو یا عید کی شاپنگ سب کچھ غریب اور متوسط طبقے کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے رمضان میں فروٹ اتنا زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے باقی چیزیں مہنگے ہو جاتی ہیں ہم نے مہنگائی اتنی ہے تو کہاں سے شاپنگ کریں غریب بندہ کھائے یا جا کے شاپنگ کریں مہنگائی اتنی ہے کہ یہ حساب دیکھیں نا آٹے کا حساب دیکھیں گئی کا دیکھیں اتنی مہنگائی ہے کہ کوئی بندہ گزارہ ہی نہیں کر سکتا یہ تو کیا کریں گے بس وہ پرانے کپڑے اسی پر گزارہ کریں گے مہنگائی نے تو ستیناس کر دی ہے غریب آدمی کا جنہ محال کر دیا ہے اور یہ جب سے ماشاءاللہ آگی نئی حکومت آگی ہے انہوں نے کوئی مہنگائی پر ابھی تک کوئی کنٹرول نہیں کیا کہ ہم کہاں شاپنگ کریں گے مہنگائی اتنی ہے کام ہے نہیں مارکیٹ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے خالی پڑی ہوئی ہے عید کی شاپنگ تو ناممکن ہے گیس کے بیل دیں گیس کے بیل اتنے زیادہ ہیں اور بیلی کے بیل اتنے زیادہ ہیں ہم بیل دیں یا پھر عید کے لئے شاپنگ کریں عید کی شاپنگ کی بات کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم افتاری نہیں کر سکتے ہیں افتاری اتنی مہنگی ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہے ریڈ لیس ہمارے سامنے لگی ہے اور ریڈ لیس پہ بھی بیجتے ہیں اور ہم نقصان کر رہے ہیں لاز پہ جا رہے ہیں کہ رمضان کی خادر چلو اللہ تعالی ہمیں بھی اس چیز میں برکت ڈالے تو کر رہے ہیں مہنگائی تو بہت ہے ہر چیز کی مہنگائی ہے لیکن مجبوری سے انشاءاللہ یہ جو بھی ہم انتظامیوں سے تاون کر رہے ہیں سرکاری ریڈ لیسٹیں صرف دکھاوا رہ گئی ہیں دکاندار ہر شیئے کے مو مانگے دام وصول کر رہے ہیں اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں تاجروں کی مشاوض سے تیار کردہ ریڈ لیسٹیں اور ان پر عمد رامر عوام کو ریلیف فرام کر سکتا ہے کیمرمن نمانار کے ساتھ رزا عبد مصطفیٰ روز ڈیوز اسلام آباد